کتابِ ہدایت، کتابِ نیو، کتابِ رحمت لیکن اس کے لئے جو قرآن کو محبت سے پڑھتا ہے ورنہ قرآن جب کتابہ ہے کہ وہی جذیرہ مجھے ہیں بہت سے اس قرآن کو پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں بہت سے ہدایت پڑھتا ہے اور وہمائی قرآن کی انلن فاسقی اور گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسقی وہ ہوئے مطرم قرآن مقید فرقانے ہمیں پڑھتے کے لئے جائیں اس سے زیادہ قرآن میں بھرکم آیا ہو نماز کا مرتبہ اور اللہ فرماتا ہے تقریباً سات سو مرتبہ قرآن مقید نے تقریباً سات سو مرتبہ نماز کا مرتبہ تو دولت کمانے کا حکم سات سو مرتبہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا حکم ساتھ ہو لیکن آپ دیکھیں کہ ہم دولت کمائیں گے کسی تگو دو کر کے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دولت کمائیں گے جو ہمارا لگارہ ہوگا ایسا نہیں ہم دولت کمائیں گے ہو سکتا ہے ایک دیل میں ہمیں دس ہزار روپے کمائیں گے اور پتر کے لئے جناب آپریشن میں پانچ لات روپے لگ گئے تو دس ہزار کی کیا ہو کھاتے پانچ لات کے ساتھ اور ہم نے کام میں بڑا دور لگا کہ ایک دن میں دس ہزار کمائیں گے لیکن وہ ایک ہی دن میں آپریشن میں کچھ باہ ناک روپے لگ جائے تو پھر بتائیں گے ہماری کمائیں کیا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے اگر افضل سے کمائے جائیں تو پھر انپڑا اور انپوٹا چھاپ بندے ایم بی اے ملازم نہ رکھے وہ جیسے سائن بھی کرنے نہیں آتے ہیں اس نے ایم بی اے ملازم رکھے ہوتی ہے وہ کیا ہے دولت کی تقسیم میرے رب کے وہ جیسے چاہے جتنا چاہے دولت آتا کرتے ہیں جو اس کا بندے کا کام کیا ہے کہ رب کو راضی پاتے اللہ نے فرمایا کہ انہ سالات دنہا انہیت فخشاہ دیکھیں بندہ دعا کھاتا ہے اور اسے سیت پھر نا سیت بنید سیت نہیں آتی چاہتا ہے دوائی میں کو مسئلہ ہے ایک ڈاکٹر بزلتا ہے دوسرا بزلتا ہے تیسرا بزلتا ہے چوہہ بزلتا ہے کہتے ہیں شاید میڈیکل سٹو جہاں سے میں دوائل آیا اس کے پاس ایک نمبر دوائلے کے دو نمبر ہے اس لیے حساب نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر کو بزلتا ہے میڈیکل سٹو کو بزل لیتا ہے تو اللہ کا فرمایا بے شک نماز انسان کو فہاشی اور برے کاموں سے بچا دیا اب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں میں برائیوں سے بچتا نہیں ہوں تو پھر وہ غور کریں کہیں ایسر طریق کو اس نے جو جباس پہن رکھا ہے وہ حرام خال کا ہے کہیں ایسر طریق میڈے حرام کے ایک ناکھا سکتے ہیں بندے کے موں میں پیٹ میں ایک نقمہ حرام جائے چاریس لنے تک اس کی عبادت قبول کریں نماز نے عبادت فرمایا نماز نے فرمایا روضہ بھی عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے حاج بھی عبادت ہے تو جو ایک لقمہ حرام کھائے چاریس لنے تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھر دیکھنے کہ ہمارے لقمہ حرام تو نہیں اندر جا رہا ہم جو مال کھا رہے ہیں وہ پاک ہے پلیت ہے حرام تو نہیں ہے اگر ہم نماز بھی پڑھتی ہیں اور برائیوں سے بچتے نہیں تو پھر اس مطلب یہ ہے کہ ہمارا جائے تو جباس پاک نہیں جو کھانا کھا رہی ہیں وہ پاک نہیں تو ہوا مطرم اس لئے نماز کی طرف آ جائے گی کبھی تو وہ قبول کرے گا اب دیکھیں نا غلام کا کام کیا ہے مالک کے حضبت کرنا وہ حضبت کرتا ہے مالک کہتا ہے قبول نہیں اب وہ غلام ہے غلام نے کہہ کرنا ہے یہی کام کرتے رہنا ہے کبھی تو وہ قبول کری لے گا تو اس لئے نماز کی طرف آ جائے اور نماز کی لئے پہلے چیز کیا ہے جگہ کا پاک ہونا ہے لباس کا پاک ہونا ہے بندے کا پاک ہونا ہے یہ پاک کی طہارت پہلے ضروری ہے اور اگر طہارت نہیں ہے تو نماز کیا ہے نہیں ہے تو طہارت کا حضب پہلے کا جائے گا جب انسان بانے ہو جائے تو کہہ محسن محسن ایک حضب سنت ہے ایک حضب واجب 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 حضب یو اس کے دین فراجیان پینفل کیا ہے چوئے کرنا ہے اور پل یہ اشتران کرنا کہ لئے ذلے تک پانی چاہاں جائے گا اور دوسرا بل کیا ہے کہ دنٹ میں پانی ڈالنہ ہے اس طرح کے نرم ہڈی تک چناہاں دانا پھنے پاک ہوا پانی اچھی طرح پہنچ جائے اور ناکیاں حدر کی گندگی ہے تو اسے بھی نکالیں صاف کریں اگر کوئی کوئی عشقہ الگا ہوا ہے تو پھر اس کا غسن نہیں ہوتا ناک کو اچھی طرح صاف کریں ناک کو خود چھنکے کبھی تو بھی شیطان ہی انسان کی ناک میں سے راستے دماغ میں دافل ہوتا ہے تو چھنک کے اچھی طرح ناک کو صاف کریں اور جسرا کیا ہے؟ پورے جسم پر پانی پہنچ کبھی اس طرح کی جسم کا کوئی بھی بھار خشک نہ رکھنا wykorब ناک میں کوئی نہ پھولی ڈالنا یہ بھی صاف ہو جائے گا کانوں میں ہاتھ کوئی کوئی ڈالنا، کان بھی صاف کرنا جسم کے سارے جسم کو پار کرنا یہ اتنی فرائز ہیں اسلouch اور طریبہ کیا ہوگا تھا اگر غسل ہوا ہے کہ میں گندگی جسم پہ لگی ہے میں گندگی ساتھ کریں اس تنجا کہہ رہے پھر غزو کریں غزو کرنے کے بعد دائیں کندے پہ پانی ڈالے دائیں کندے پہ پانی ڈالے پھر سر پہ پانی ڈالے اور اچھی دا پاک کے بعد یہ دھو گیا غسل اور اس کے بعد غزو ہے غزو کے چار فراج فرق سلو غزو حکم اپنے چہرے کو دھونا وَأَيْذِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ہاتھوں کو پونتل سمیت سمیت وَمْسَخُمْ فِرُقُسِكُمْ زَرْقَ مَسَعْقَرْنَا وَأَلْقُلَقُمْ إِلَى الْقَعْبِئِ پاؤں کو ٹرخنوں سمیت کبھی جو بھی ہوتا ہے کسی کا پاؤں پیچھے سے خوش کرہ جاتا ہے خوش کرہ جاتے ہیں پاؤں عمومن جو ہے وہ استعمال اتنا ہوتا ہے اس کے اوپر بعض اوقات پانی ڈالونا تو پانی ڈلتا نہیں ہے وہ خوش رہ جاتا ہے اس کے ہاتھ مار کے اچھی طرح پاؤں کو دھونا کہے گی اُنڈیوں کے اندر سے یہ چار جو دھو کے فرائض پرائیں اور پھر اس کے بعد سنت نہیں کہ پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا پھر کھولی کرنا پھر ناک میں پانی ڈالنا اس کے بعد چہنے کو دھونا اس طرح سے کہ اگر دھاڑی ہے گاڑی نیچے تک ساری گری ہو جائے سر کے بانوں سے لے کر پھوڑی کے نیچے تک اور دائیں کان کی لاؤں سے بائیں کان کی لاؤں تک یہ سارا اچھی طرح دھونا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خیامت کے دن وہ لوگ جو گذو کے اندر اچھی طرح گذو کرتی کریم آقا فرماتے ہیں خیامت کے دن میرے ساتھ دھو کریم آقا فرماتے ہیں خائد غرر محجرلی اور خیامت کا فرماتے ہیں یہ آقا ہے موضی والے یہ قیامت کے دن روشن ہو تو خائد غرر محجرلی کریم آقا فرماتے ہیں موضی سے اپنے آقا کو روشن کرنے والوں کا میں خائد ہوں تو خائد جو ہے وہ قیامت کے دن سوڑ کے جائے گا اپنے ساتھ لے کے جائے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جن کو جو وضی اچھی کڑی پیسے کرسے اور تیری ماتنا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو یہاں تک نہیں بلکہ برس جہاں تک دھویا کرتے تھے پاؤں کو بھی ٹرہنوں تک نہیں اوپر تک دھویا کرتے تھے کہ قیامت کے دن یہ آگاہ اتنے زیادہ روشن ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں موضی بھی ایسے کرتے ہیں مغرولانہ نکالتے ہیں اس کو سمجھ لیں گے وضو اچھی طرح کرنے والا اور اگر وضو کرنے والا بلکہ کی ماں کا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے جائیں گے تو پھر نمازیوں پر لے کے جائیں گے تو وضو نماز کی بنیاد ہے تو وضو کے پرائز اچھی طرح وضو کریں تیرے کو دھوئیں پھر اس کے بعد کون لوگو بازو کچھ کونی کا یہ حصہ پوچھ کرے جاتا ہے بلکہ اس کو اچھی طرح دھوئیں پھر اس کے بعد کونے دھونے کے بعد بازو دھونے کے بعد مسا کریں سر کا مسا کریں گردن کا کانوں کے اندر اور کانوں کے وشے سے مسا کریں پھر بازووں کا مسا کریں دنیوں کا اور اس کے بعد کونوں اچھی طرح دھوئیں پاؤں Hugh کہ دھوئیں تو 苦ھنیے پر اندر سے بھی دھویا جائیں تاکہ کوئی جگہ خودش کنا رہ جائے لیکن حاضر کس کے پاس ہونا ہے ہم نے حاضر کس کے پاس ہونا ہے کسی ایسا جو کے سامنے کسی وزیر کے سامنے کسی نشیر کے سامنے صاحب کے سامنے آذر ہونا تو کیسے ہم جناب خشبویں لگاتے ہیں اچھا لباس پہلتے ہیں کہ کپڑوں کی قریص بھی خراب نہ ہوتا کہ ہم نے پیش ہونا ہے کسی میں سامنے تو جب رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر کیا احتمام ہونا چاہتا ہے تو اب اگر محترم خوصد بھی ہو گیا اب نماز سے لیا نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو نماز کا وقت ہونا کرنا ہے میرے آپ کے مرمات کا سامنے پاری مسلم فرما کے لئے کہ جتنی دور سے چل کے مسجد تک آیا اور اس نے بھوزیاں کیا ہوتا گھر سے مجھو کر کے نکلے تو ہر قدم کے بدلے اسے دیکھ لیا نسیار ہر قدم کے بدلے اسے دیکھ لیا نسیار اب وہ تو نوڑی کیا جمع کرنا تو مشکل کام نہیں بس پتہ ہونا چاہتا ہے یہ دیکھئے ملکی کیسی یہ نہیں ہوتا کہ ان مزے نے دس لاکھ روپے خرچ کر دیا اور آپ نے کہا جناب اس کے بعد دس لاکھ کا اسے قرچ کیا ہوگا ہو سکتا ہے جس نے پانچ سو روپے خرچ کیا ہو اس کا سواد دس لاکھ والے سے دیتا ہو کیونکہ جس نے پانچ سو روپے خرچ کیا اس کے لئے پیانزار ہے لیکن جس نے دس لاکھ خرچ کیا اس کے بعد دس ہرم روپے ہوگا اگر دس ہرم اس کے پاس ہے تو اس نے کہا ایک پرشنٹ کی خرچ نہیں کیا اور جس کی جئے میں ہزار دعوت کے پانچ سو روپے خرچ کیا ہوگا اس نے آدار آدھی دولت ہرم روپے خرچ کیا ہوگا تو سواد کس کا جاتھ ہوگا میرے آپ کے جنگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرشنٹ کا صحابہ سے کہا مان لے کے آئے لوگ لے کے آئے لگر کا سارا سامان لیا ہے اگر کا سارا سامان لیا ہے ایک صحابی آئے ایک کلو خجورے دے گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک لوگی دی گئے باغ میں کام کرتی ہے ساری ذات اس کے باغ کو پانی لگا انہوں نے دو کلو خجورے مجھے دی گئے ایک کلو میں دھر پر دھروانوں کے لئے چھوڑایا ہوں گا ایک کلو لیا ہے میرے اور آپ کے قلما کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مان کا ڈھیر ہے نا اس سارے ڈھیر جو اوپر یہ ایک کلو خجورے بکھے تو کتنا سارے مال کا سواب ہے اتنا ایک کلو خجور کا سواب ہے تو لہٰذا یہ فکر میں کیا کریں اللہ مجھے بھی دس لاکھ رمائیہ دینا تو میں اللہ کی نامے یہ ادھر پر کریں نہیں برمہ نے کتنا دیا ہے اس میں سے پر کر تو اللہ راضی ہو جائے گا کیا اللہ کو بتا نہیں میں نے اپنے بندے کو کیا دیا ہے میرے آپ کے قلما کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انجلہ نے اس بندے کو تھوڑا ماں دیا ہے اور وہ اس پر راضی رہا کیاąت کے لئے ہیں اللہ انجلہ نے تھوڑے امنوں پر بھی راضی رہا ہے ماں تھوڑا کیا ہے اس نے شکاید نہیں کی ایک سے ڈرسے گا یہ اللہ کتنا ہتاہی مانشہ نے ریض کر دیا ہے میں تیرے ریض کر دینے پر راضی ہوں تمہارے ماں کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا violated ہے انجلہ نے دیا ہے جس لئے نیک talents کرنے کے کوشش نہیںintegrے تکبیر تحریمان ہاتھ کانوں کی دو سے لگا گئے اور ہاتھوں پسیدہ کھلے کی طرف ہونا ہے اللہ اکبر کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ اور اللہ اکبر کا معنی کیا ہے اللہ سب سے بہتے ہیں آپ سب سے بڑے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں نا ایک آتیوں نا میں کے جا کے جا کے بڑے عرصے کے بعد اب وہاں جا کے اپنے ماں کی اپنے باپ کی اپنے فائموں پر یلتی ہے ان کی باتیں کہتے ہیں اسے خیال آتے ہیں وہ میں کے جانے جو خوش ہو جانتے ہیں اسے پیچھے کا خیان ہی نہیں رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا جب ہم اگر نماز پر کھڑے ہو کر کہ ہمیں خیال آتے ہیں تو ہماری نماز اس عورت کی وہ جو پے گئے گئی ہے اپنے پے گئے 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 ہم سب سے بڑے رب کے سامنے اللہ ہوا اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جب اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ہمارا خیال دن کی طرف جا جائے تو اس کا مطلب ہے ہماری نماز میں مزہ نہیں عزت علی رضی اللہ عنہ ہماری نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا میرا تیر نکان لینا نماز سے پارے ہوئے سے کہا ہونکا ہے ہونکا سے کرمائے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے تیر کہہ لیا آپ کرمائے مجھے تو جتنا بھی پتا نہیں جلہ کی جیسے کانٹرٹ باؤں نماز میں کی آنم بطو کے پروے خدا وانتی کتنا پسلا کانٹرٹ باؤں